جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے تعلیم انگریز میں ہوئی ہے اور مجھے قردو زبان پر مہارت نہیں ہے تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ گلتیاں ہوں گے تو اس کو آپ نظر انداز کریں آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں یہ میرے خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہاں میرے دستی میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک سب سے اہم ویپن ہے ہتیہ ہے اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی خلاف ایک پروپاگنڈا ہو رہا ہے اور بولی ووڈ کو آپ دیکھیں گے ون تھرڈ ایک تی آئی حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں چاہے ایکٹر ہو چاہے پروڈیسر ہو تو میں نے کہا کہ ہم دوہزارتنڈرہ سے فیلم اندرسٹری کا دنیا کا بیسٹ کامیرا استعمال کرنے لگیں گے تو سونی نے مجھے جپائن میں انوایٹ کیا اور کچھ نہیں لگے کہ دنیا میں کوئی فیلم کامیرا نہ استعمال کرتا ہے ٹیلیویزن کے لئے آپ کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیش ہے لیکن سوچ کی بات ہے جب میں ہجرت کیا اندیا سے ہمارے پاس اٹھرا کامیرا تھے اٹھرا جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے ساری کامیرا کوزوکت کیا جو غرات تھا ان کو انکوائیری کرنے کے تو کمپیٹر لے سکتے ہارڈیش لے سکتے کامیرا سے کام کو ملے گا لین سے کام ملے گا لیکن اللہ کا سجل ہے ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹیمی کیا لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے کیونکہ دو اہزار سورہ میں ہجرت کی ابھی آٹھ سال ہو گئے تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین سری کامیرا خریدے الحمدرگلہ ایک کامیرا اس کا لینز اس کا کامیرا اس کا شتین تین لارد دولار ہے تین لارد دولار ایک کامیرا تکریبا نو ترو روپیہ ایک کامیرا سے اور ہم نے دس کامیرا لیے اور انشاءاللہ ہمارے ایکوپینٹ آج لینڈ ہونے والا ہے ان طرح ہی میں یہ پہلا دونا ہوگا اس نئی ایکوپینٹ کا پہلا لیکچر توہ ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے آپ روزروں چاہیں گے تو جلد پہ انٹری ڈیفکلت دیں گے آپ کو یہ ساپید آبے گا آپ لیکن یہ انجینہ لینز اور سونی وینش ٹو کیمرا اکتمال کریں گے دین کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملیں گے تو ہم مسلمان کو ان حاصل کرنا چاہیے پہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو بھیلانے کی آج کی تاریخ پہ سنگک سب سے زیادہ جانے والا سوشل میڈیا ہے تقریباً تین بلین لوگ تین بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں نمبر ٹو پہ آتا ہے یوٹیوب 2.65 بلین نمبر ٹری پہ آتا ہے واتس اپ 2.5 بلین پھر آتا ہے انسٹرگرام 2.45 بلین پھر ٹک ٹک ٹاک انلیسٹ اس لن ہم یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈیفرن ٹیکنگلوڈیز مار ہوتی ہے کیا بینیفیٹ ہے انسٹرگرام کا کیا بینیفیٹ ہے واتس اپ کا جاننا چاہیے جب آپ کو دھورا آتا ہوں یہ سارے سوشیل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بھنیز پر تھلائے تو ہم نے اس سوشیل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہم ہمانے تین کا پہ کام پھیلا سکتے ہیں اللہ نے انہوں نے بلیک بول دیا پیٹول دیا اگر ہم اس کا سر استعمال کرے تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ہم ہمارا پائشہ یلچ چیزوں بھی بھایا کرتے ہیں موسیقی الحمدللہ والسلاة والسلام والسلام اللہ وعلا والسلام جمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاءال حق رضاق الباطل ان الباطل كان نظر ربی شری صدری ویسل لی امری وحلو القبضة من لسانی فکرم سپیش پی بجروب میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذہب کے علماء جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے تعلیم انگریز میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پر مہارت نہیں ہے تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ گلتیاں ہوں گے تو اس کو آپ نظر انداس کریں میرے آخری پبلک اردو سپیچ پشنگنج ہندوستان میں دی تھی جہاں مانسا اللہ دس لاکھ سے اوپر لوگ تھے اور بارہ سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں تو ممکنہ ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی گلتیاں ہوں گے تو اس کے لئے مہادرہ چاہتا ہوں آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں یہ میرے خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دور پہ آم تیتی سال پہلے 1991 میں 1991 میں میں پرسنل وزید پہ آیا تھا لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دور پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں اور یہ لاس دو تین دنوں سے مجھے بہت خوشیب احساس ہو رہی ہے اور امید اٹھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج ان اور بھائی چارہ میں فرسکتا ہوں انشاءاللہ مجھے 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 آج کے تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن سب سے اہم ہتیار ہے من مجھے ویپن انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو انٹرنیشنل میکزین ہو انٹرنیشنل ساتلیٹ چینلز ہو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو انٹرنیشنل سوچنل میڈیا ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فیرمیاں فیلائی جا رہی ہے جا تک کہ میڈیا کا سوال ہے ہم مسلمان انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ماہر ہیں بولیوڈ جانسے میں آیا ہوں میں گمبے میں پیدا ہوں اسے کہتے ہیں بولیوڈ وہ ایک ایسا شہر ہے دنیا پہ سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے اور بولیوڈ کو آپ دیکھیں گے وان تھرڈ ایک تی آئی حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں چاہے ایکٹر ہو چاہے پروڈیسر ہو یہ ایک سوچ کی بات ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ماہر ہیں ہم دیکھیں گے آرپک میڈیا پہ بھی ہم انٹرنیشنل مہر ہیں لیکن جہاں تک کہ اسلامی میڈیا کا سوال ہے ہم مسلمان مسکین ہیں پیکورڈ ہے کمزور ہے کیوں ہم جب بزنس کرتے ہیں تو آلی شان آفیس آلی شان امرانیا آلی شان ایکوپمنٹ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بیسٹ کامیرا در دنیا کے لیکن دین کو پریزن کرنے کے لیے اللہ کو پیغام پھیرانے کے لیے جو ٹیکنولوجیم استعمال کرتے ہیں وہ اٹھم کمزور ہے ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامی سٹلیٹ چینل ہے تو ان کے کامیروں کو بھی کتوں پائی کامیرا جو ٹیکنولوجیم استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامی چینل ٹو میگا بیٹ ٹری میگا بیٹ کوئی چینل کے ایک ہاف میگا بیٹ ایک سٹلیٹ چینل یا دو کمی کمی تین چینل جو ڈرافک سمجھ سما کرتے ہیں اتنے کمزور ہیں کہ اگر کوئی ٹیلیویڈ دیکھیں گا تو تین چینل میٹ کو اس کو آف کر لیں گے اسی نکسے نظر سے دوہزار پانچ میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامی ساتھا چینل قائم کریں جو انٹرنیشنی سٹائنڈرڈ کے احساب سے ہو تو سب سے پہلا پیش ٹیویڈ ہم نے کائم کی پیش ٹیویڈ انگلیش دو ایدار چھے میں جنویری میں اور ہمارا میار دگر اسلامی ساتھلیٹ چینل ہیں جو لیکن جو پیش ساتھلیٹ چینل مانی جاتے تھے اس وقت سٹار ٹیوی کو انٹرنیشنیٹ چینل ہم اس کو میار میں رکھ کے ہم نے ایک ساتھلیٹ چینل کائم کیا اور ہماری جو گرافکس تھے اسی طریقے سے امدہ تھے جس طریقے سے انٹرنیشنیٹ میڈیا اکسٹمار کرتی تھی اور ہم نے بیسٹ کامیرا جو برادکاسٹ اندیشٹری کا اُس ٹائم دو ازار پانچ دو ازار چھے بیسٹ کامیرا تھا وہ ڈیجیل بیٹا گیم تھا ہم نے وہ کامیرا اسمائل کی لے گا اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیش ٹیوی انگلیش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامی چینل نے مذہب چینل دنیا کا ہو گیا مہشہ اور اس کے مشاہدین سو ملین تس کلور ہوئے ہمارا پیچ ٹی وی انگلیش ہم نے ٹین میگا بیٹ استعمال کا ٹین تقریباً تین سے چار یا پانچ اسلامیک ساتلر چینل ایک پیچ ٹی وی میں اس کی قوالیٹی جو ہے کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو بھی کام کرو تو احسان سب سے پیشت کرو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند دے جو سب سے بہترین ہے جب ہم دین کو پھیلا رہے ہیں تو کیونکہ ہم بیسٹ ایک پیپنٹ استعمال کریں بیسٹ بینڈبیت اور ہمارا سٹلیٹ چینل پیچ ٹی وی انگلیش پندرہ سٹلیٹ میں تھا پندرہ ایک میں دو تیم نے پندرہ سٹلیٹ گو جار نو میں ہم نے دوسرا سٹلیٹ چینلی قائم کیا پیشتی وردو جس کی ویورشپ الحمدللہ مارٹ کروڑ ہے گو جار جالا میں نے پیشتی وی بغلہ قائم کیا جس کی ویورشپ پانچ کروڑ ہے اور دو ازار پندرہ میں ہم نے پیشتی وی سینی پیشتی وی چائنیس قائم کیا جس کی ویورشپ دو کروڑ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خاندان گلت چیز نہ دیکھے جو چیز ہمارا دین کہتا ہے کہ گلت ہے تو ہمیں کچھ اس کا اچھا آرڈنٹ دینا ضروری ہے اگر ہم کمزور کوالٹی کے چیز کا استعمال کریں گے دین کو بھیلانے کے لیے تو آپ کئی سے لوگ کو متاثر کریں گے ہمیں ایسے کوالٹی دینا چاہیے کہ لوگ اگر ٹی وی کھولے تو چینل چینج نہیں کریں گے دو ازار پندرہ میں جو ہماری پالیسی تھی کہ سب سے بہترین کامیرا استعمال کرنا بڑکاسٹ انڈسٹری کے لیے اسے ہم نے تبدیل کی میں نے کہا کہ ابھی ہم بیسٹ کامیرا بڑکاسٹ انڈی کا استعمال نہیں کریں گے بیسٹ کامیرا بڑکاسٹ انڈسٹری کا اس تیم تا ہائی ڈیفنیشن دو ازار پندرہ میں میں نے کہا کہ ہم دو ازار پندرہ سے فلم انڈسٹری کا دنیا کا بیسٹ کامیرا استعمال کرنے لگیں گے اور دو ازار پندرہ میں ہم نے سونی کے ایف ففٹی سکس ایف فکسٹی فائیف ایف ففٹی فائیف جو اس وقت دنیا کے بیسٹ کامیرا تھے اید کے جو فلم کے لیے استعمال کیے جاتے تھے استعمال کرنے لگے فونی تاجب میں آیا کہ کون کا شخص ہے جو فلم تلیویشن کے لیے فلم کامیرا اتعمال کر رہا کہ بھئی پاگل ہے اور لوگ سامیشن سکی بھی پاگل ہو تو سونی نے مجھے جپین میں انوایٹ کیا اور کچھ نہیں لگے کہ دنیا میں تھے کوئی فلم کامیرا نے استعمال کرتا ٹیلیویشن کے لیے آپ کے اچا مقصد ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیش ہے کہ اس وقت ایک کامیرا بلانگ اتھ لنز کھائے ڈالر کا 250,000 ڈالر بان کامیرا تقریباً سات کرو ایک کامیرا تو سونی مجھے پوچھنی لگی آپ کیوں آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ سونی کامیرا جو 8 کے ہے آپ ٹیلیویشن کے لیے استعمال کر رہے وہ تو آپ برادکاسٹ بھی نہیں کر سکتے تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ سکسی بہتری برادکاسٹ کامیرا خریدتے ہیں تو اس سے جو پروگرام بنتے ہیں وہ چار یا پانچ چار یا پانچ سال تک آپ استعمال کر سکتے اس کے بعد it becomes obsolete چار یا پانچ سال کے بعد اس کی قولیٹی جو تیکنولوجی کے حساب سے کمزور پڑ جاتی ہے اور جتنی چینل ہیں نیوز میڈیا مثال کے طور پر جو نیوز دکھاتی ہے وہ انٹو دن کے بعد اس کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے جیسٹار ٹی وی ہوزی نیوز وہ جو ڈراما بناتی ہے پہلے بار جب تلکاس کرتی ہے اس سے تو اشتیار سے پیشہ ملتا ہے اس کے بعد وہ پروگرام کے ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے تو شیل فلائف آف دے انٹرٹینمنٹ پروڈکشن اس ویلیوز ویلیوز جو انٹرٹینمنٹ میڈیا کا مین مقصد ہے آج پروگرام بناو پیسے کماؤ اس کے بعد پروگرام کو باز برکتی ہے لیکن ہم جو علماء کی تکریب کی ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ علماء کی تقریب صرف چار یا پانچ سال کے لئے کافی نہیں ہیں وہ ہمارے بڑے علماء دین ان کا انتقال ہونے کے بعد ہم ان کے علم سے کیسے ہم مفید ہو کس طریقے سے ہم ان کا جو علم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں پیسٹ قولیٹی آف فیلم کامرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں اس کو ڈاؤنگریڈ کرتے ہیں تو ایچڈی ایڈ کے میں ریکارڈنگ کرتے ہیں لیکن وہ ریکارڈنگ تقریبا ساٹھ سے ستر سال تک ہم استعمال کر سکتے کتنے سال تک ساٹھ سے ستر سال اور اگر کوئی تاجب میرے پاس آئے گا اپر جائے گا یہ کتنے رہنگے کامیرہ ساتھ کوئی کامیرہ تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو سچلیک چانل ہے پندرہ سچلیک چانل سرکو رو کام کر رہے ہیں اورا بجٹ آپ دیکھیں گے یہ بہترین کامیرہ خریدنے کے وجہ سے میرا بجٹ شرف تین سی ست بڑھتا ہے سال آران کتنا تین سی ست بڑھتا ہے کیونکہ میری سیلری سے میں بھنکہ سے میں سٹلائر کا پس سے میں صرف ایکپوپنڈ کا پس بڑھ گیا تو تین فیصد میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں یا ستے چار فیصد لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود کر لیتا ہوں ساٹھ اور ستر سال کے لیے تو کون اچھا بزنسمن جو احمد دیدہ سال جو احمد دیدہ ساپ سے اپتاستر ہوا اور میرے 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 پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اکتیار کیا ان کے تقریر میں پیشتی روپے دکھانا بہت مشکل ہے تو یہ کیا کیا میں ہیوی ایکوپنٹ خریدا ان کے دو سو گھنٹے کو اب گیر کرنے کے لیے میں نے ون ملین ڈورا خرچا کیا دس کروڑ پاکستانی روپے اور پھر بھی میں پیش ٹی وی پہ پکر دیتا ہوں خالیٹی ویری پور کیونکہ اُس ٹائم دیدہ ساپ نے سب سے بہترین کامیرے استعمال کیے تھے لیکن برادکاشٹ انڈسٹری کا فلم انڈسٹری کا نہیں لیکن افسوس کی بات ہے جب ان ہجرت کی انڈیا سے ہمیں پاس اٹھرا کامیرہ تھی اٹھرا جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کامیرہ کنسٹ کیا جگہ تھا ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیٹر لے سکتے ہارڈیش لے سکتے کامیرہ سے کاؤنٹو بھی لیں گا لیکن اللہ کا فضل ہے ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کامیرہ ہم لیکن ایک اچھی چیز ہے کنر میں پہلے ہم نے کیونکہ نمی حجرت کی الہ제를 ہمجھوجی ابھیں آٹھ سار ہو گئے تو ٹکنولوجی بڑھ گئی کنر میں پہلے ہم نے اس دور کی سکت سکتے بیٹریмотря خرید سے انپرونję ہے گ میرے یہ کامیرہ اس کا لینج اس کا کامیرا اس کا سٹین تین لاکھ دولار ہے تین لاکھ دولار ایک کامیرا تقریبا نو ترو روپیہ ایک کامیرا سے اور ہم نے دس کامیرا لی اور انشاءاللہ ہمارا ایک روپین آج لینڈ ہونے والا ہے ان طرح جی میں یہ پہلا دونوں ہوں گا اس نئی ایک گروپین کا پہلا لیکچر تور ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ می ریکار کریں گے آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کامیرا کے لینج ہیں انجینا لینج اور وہ لینج آپ پچیس تی سال سمال کر سکتے ہیں آپ نے لب نہیں ہے آپ کو پانچے سال میں چینج کرنے پڑے گا لیکن وہ لینج جو ہے پچیس تی سال میں سمال کر سکتے ہیں دنیا کے بیسٹ لینج ہیں ہم نے کامیرا خریدی سونی وینش ٹو جو آج کے تاریخ میں ایک پوائنٹ سکتے ہیں ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچو ہونے والا ہے یہ انسکیجول ہے گوہرنس آپ کی محمدت میں ہم آگے لیکچو ہمارا پانچ اور چھے تاریخ کو ہے اور آپ کو خوشکتی دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچو ہونے والا ہے سمیچر اور اتوار کو پانچ اور چھے تاریخ کو اس کا دنیا ہم نے چینج کیے اور ابھی اس گوہرنر ہاؤس میں انوائیٹیز رہیں گے اور پیچھے جو میدان ہے لباگے جنا کا بارہ دنیا انشاءاللہ لکھوں کا مجموعہ سکے گا تو ہم نے وینے کو چینج کیا ہے اور پانچ اور چھے تاریخ کو اس میدان میں رہیں گا انشاءاللہ اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپن کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہونا اس کو ہم بہتری طریقے تحفاظت کریں گے جب دیکھے کہ میدان بڑا دام چاہتے تھے کہ اور تین چار کامیرہ آٹ کریں لیکن پارسستان میں یہ کامیرہ موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پڑک کی کامیرہ ہائر کریں گے ہم چاہتے ہیں کم سولہ یا پندرہ کامیرہ سے ریکارڈنگ کریں یہ چیز پر کیوں مولنا ہوں میں اس لئے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لئے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتری ایکوپنٹ استعمال کیجئے لوگ اکثر بڑھائے کرتے ہیں کہ میرے پاس روزوائے ہیں میرے پاس سمموگ نہیں ہیں یہ میرے کیمیرہ میرے پاس روزوائے ہیں میرے پاس روزوائے ہیں میرے پاس روزوائے ہیں آپ روزوائے چلیں گے تو جنت پہ انٹری ڈیفکلت رہیں گے آپ کو احراب ہیتا ہوئے گے آپ لیکن یہ انجینہ لینز اور سوڑی وینسٹو کامیرے استعمال کریں گے دین کے لئے تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی تو کیونکہ ہم اندہ تکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیشتی بھی کھیلنے لگا جیسے پیشتی بھی کھیلنے لگا تو جبھی بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چانے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالق سے بھی بڑھنے لگتے ہیں اور جس طریقی سے پیشتی بھی بھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لئے آرڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی لیکن جو میرا پوائنٹ دیدھر ہے نکتہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لئے سب سے ایک بہترین اور آج کے تاریخ میں میرے رزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو لیے جب سے بہترین جو ہے وہ ساتھ لیکشان ہے ہمیں پاس پریٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے پس کی قلت ہے ویڈیو میڈیا ہے ویڈیو میڈیا ہے ابھی سوشل میڈیا ایکسٹائن ہو رہا ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا ساتلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میری نزدیک تو ہم مسلمان کو ان حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کی آج ساتلائٹں میں सاتلائٹں کے ذریعے زیادہ خراب ہی پھیل رہی ہے بنیم بات اچھا ہے آج کے سوشل میڈیا میں جیادہ خراب ہی پھیل رہی ہے بنیم بات اچھا ہے ٹیلیویشن خراب نہیں ہے سوشل میڈیا خراب نہیں ہے سوشل میڈیا کا غلط تریقی سے استعمال کرنا حقاب ہے لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرے اور ہمارے اللہ کے پیغام کو ہمارے آخری نبی نمو صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں نو جوال ہمارے بچے ہیں موبائل فون سے چپکے ہوئے کمپیٹرے کے سکرین پہ چپکے ہوئے موشل میڈیا پہ ہم نہیں دیا سکتے بات دیکھو کچھ بچے ہو سکتے کہ آپ کی بار مانے گی اکثر کری مانے گی تو ہمیں اس سوشل میڈیا پہ ایک سبسٹیون دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہوکے ہمارے دین کے غریب آئے افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہمارے بدارس یا ہمارے اسلامی کا ارگنیزیشن میں یہ نہیں سکایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا اسکمار کر سکتے ہیں کافی سار پہلے میں علم میں آیا تقریباً سار پہلے ماشاءاللہ ان لو ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے شرسل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت خوشی بھی ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ شرک اسلامی کی دارے نے اسلامی مدارس میں شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے باتی مدارس میں بھی شروع ہوا گیا انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے استعمال کر سکے ہمیں یہ مانونہ چاہے کس طریقے سے ڈیفرنس بیٹوین فیس بک اور انسٹرگرم آج کی تارک پہ فیس بک سب سے زیادہ دیکھیں جانے والا سوشل میڈیا ہے تقریباً تین بلین لو تین بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں نمبر ٹو پہ آتا ہے یوٹیوب 2.65 بلین نمبر ٹھر پہ آتا ہے واتسپ 2.5 بلین پھر آتا ہے انسٹرگرام 2.45 بلین پھر ٹک ٹک انسٹرگرام ہم یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈیفرنٹ ٹیکنلوجی استعمال ہوتی ہے کیا بینیفیٹ ہے انسٹرگرام کا کیا بینیفیٹ ہے واتسپ کا دیکھیں فیسے میں دور آتا ہوں یہ سارے سوشل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بلین پہ تھلائے تو ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمانے دین کا پیغام پھیلا سکے اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ میرے سیس بک پہ تقریباً چوبیس ملین ٹو پوائنٹ فو کلور فالوز ہیں ماشا لی لیکن جیسے ٹیکنالوجی برسی ہے اور وہ جاننے لگتے کہ آپ دین کا کام اسلام کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کو شیڈو بین کرتے ہیں شیڈو بین مطلب وہ آپ کے جو فالوز ہیں اس کو بردے نہیں دیتے یا بہت کم بردے دیتے تب شروع کیتر ہم نے میرا فیس بک بین ہو گیا تھا تو دوہزار تیرہ میں ہم نے پھر سے شروع کیے ایک سال میں چار ملین دوسرے سال میں آٹھ ملین پہنچ گئے تیسرے سال میں بارہ ملین یعنی ایمیریج ہر سال میں چار ملین مڈتے تھے لیکن دوہزار سترہ کے پاک ایک سال میں ایک ملین ہمیں ایک سال میں ایک لاکھے دو لاکھے اسے کہتے شروع بین شروع بین مطلب آپ کے گروت میں اس پینر لاز دیتے مطلب ان کے پاس آرگوریثمت ہے اس طریقے سے وہ آپ کے گروت کو رکے پہلے پہلے جب ہم یوٹیوب پہ کوئی یوٹیوب ریلیس کرتے تھے ماشاءاللہ پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ ابھی دو ہزار لیکن کیونکہ میرے کوئی بھی پروگرام میں کوپی ریٹ نہیں ہے تو وہ ہی تقریر جو میرے چینل پہ دو ہزار تین ہزار ہے باکیروں کے چینل پہ پانچ لاکھ چھے لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کے بھی ورشن تو ہم نے دوسری ٹیکنولوجی استعمال کرنا چاہتے پھر اس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکے اور سوچ کی بات ہے کہ جتنی ٹیکنولوجی ہے کہ جتنا میڈیا ہے اکثر وہ یہودی کے ہاتھ میں اللہ نے ہمیں پلاک بولز دیا ہے مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں یہ سب سے اہمین انسان ہیں وہ مسلمان ہیں اللہ نے انہوں نے بلیک بولز دیا پیٹرول دیا ہے اگر ہم اس کا سعی استعمال کرے تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ہم ہمارا پیشہ غلط چیزوں بھی گیا کرتے ہیں اگر اور وقت کی کللہ ہونے کے مجھے سے ابھی نیو ٹیکنولوجی ہے اسے کہتے ہیں AI Artificial Intelligence تو میڈیا کا موضوع اتنا بڑھا ہے کہ کورے دن بھی بات کیا تو کم ہے ابھی لیٹسٹ لیٹسٹر مول گا لیکن لیٹ ٹیکنولوجی ہے AI Artificial Intelligence جس کے ذریعے آپ کچھ بھی سوال پوچھو آپ کا جواب لیے گا جو گرافک دیتا دیفکلت آج آسان ہو گیا آپ کچھ کپی کرنا چاہے آسان ہے کوئی چیز کو پروڈیوز کرنا چاہتے آسان ہو گیا اس کے کئی خائدے ہیں اور ابھی نیو ٹیکنٹسٹ آ رہا ہے کیوں AI وقت کی قلت ہے لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر ایک آٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنولوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں نہیں کبرا اگر ہم اس آٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس سے بہترین کور آٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہترین کور آپ کو دین بھیلانے کے لیے نہیں ملیں آج کے دارے اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستانیوں پاکستان بھائیوں میں جزبہ ہو اور تقصر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے شاہدی ریبیا میں ہو دوبیہ میں ہو یوکے میں ہو شاہدی ملیشہ میں ہو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ہوں میں مہین ہے کہ آپ یہ جذبے کو لے کے اگر ایک کور بنائیں گے اور آٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نکلر ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ میری خواہش ہے کہ آپ آٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے استعمال دیجئے تاکہ اس کا حضر ہمارا پر قوم کو ملے گی کسی کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کچھ چھوٹی حدمات ہے اسے قبل فرمائیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں میں دعا کرتا ہوں آخرت میں دعا کرتا ہوں آخرت میں دعا کرتا ہوں یہ ختم کرتا ہوں لے